بسم اللہ الرحمن الرحیم تائیہ دوستو آج ہم لوگ انیمی سٹوڈیو پرو ایلیون میں بلنک ایک آئیس بنائیں گے تو آئی بنانے کے لئے ہم لوگ سب سے پہلے جائیں گے یہاں پر شیپ ٹول پر شیپ ٹول کرنے پر کلک کرنے کے بعد تو یہ ٹول بار آئے گا اس میں ہم اوویل کو چلک کریں گے ہم لوگ پہلے ایک شیپ بنائیں گے تو یہ شیپ بنانے کے بعد پھر ہم لوگ سب سے پہلے سب سے پہلے جائیں گے پھر کنورٹر پر اس پر کلک کرنے کے بعد پھر ہم لوگ یہ ایک بٹن کلک کریں گے تو یہ کلک کرنے کے بعد تو ایک ایسا شپ بن جائے گا پھر ہم لوگ آئیں گے اس پوائنٹ پر کلک کر کے اس کو توڑا ایسا کریں گے اور اوپر سے بھی توڑا ایسا پھر اس کے بعد ہم لوگ آئیں گے لائن ویڈھ ٹول پر جس کا شورٹ کٹ ڈبلیو ہے اس پر کلک کرنے کے بعد اس کا جو لائن ہے اس کو توڑا ہم لوگ بڑا کریں گے ایسا کر کے ایسا کر کے بڑی در سے تھوڑا کام کریں گے تو یہ ہمارا ایک آئس کا توڑا بن گیا ہے تو اس پر اس کو ہم لوگ select کر کے اس کو copy edit copy اور پھر edit paste اس کو کوپی لے کر ہم لوگ اس کو یہاں سے horizontal کریں گے تو اس کو اس طرف move کریں گے ایسے ایسی move کرنے کے بعد اب یہاں سے ایک اور convert layer لیں گے اور اس convert layer کو ہم لوگ name دیں گے پھر پھر ہم لوگ آئیں گے شیپ ٹول پر اور وہاں سے پھر ہم لوگ اس کو تو اس کی لئے ہم لوگ یہاں پر اس کا جو color ہے وہ set کریں گے تو color set کرنے کے لئے ہم لوگ gradient پر جائیں گے اور gradient میں یہاں سے ہم لوگ اس کے لئے radial choose کریں گے تو اس کا جو middle color ہے اس پر click کر کے جو بھی color آپ کو اچھا لگے تو آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں تو وہ یہ color select کرتا ہوں اور اس کا اس color کے لئے تو اس کو select کرتا ہوں اور ok تو یہ ok کرنے کے بعد اس کا stroke num stroke کرتا ہوں اس کا check mark تو ابھی یہاں پہ ایسے میں draw کرتا ہوں اس کو تو middle پہ لاتا ہوں یہ set پر چاہیے تو ہو گیا ہے ابھی پھر میں draw ship tool پہ جاؤں گا اور پھر scroll اور یہاں سے اس کا جو gradient ہے اس کو میں plan کروں گا تو ابھی ہم لوگوں کی اس طرح کی color نہیں چاہیے تو اس کی لئے میں black color یہاں سے choose کروں گا اور black color چوز کرنے کے بعد یہاں پہ ایک اور ایسے draw کروں گا ایسے کر کے اس کو middle پہ ڈالیں گے ابھی تو وہ توڑا پھر میں draw ship پہ جا کر پھر اوگل اور اس کے بعد اس کا color میں white کروں گا ایسے کر کے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا اور ایک یہاں پہ اچھا اور اس کو ایسے کر کے چاہ دوستو تو ابھی control r سے اس کو ڈک پہنے ہاں یہ آئے اس کی طرح لگ رہا ہے اچھا ابھی میں پھر selection tool پہ جا کر اس کو select کرتا ہوں اس کو select کرنے کے بعد پھر edit copy edit paste پھر اس کو ایک copy لینے کے بعد اس کو پھر سے میں horizontal کرتا ہوں اور اس کو یہاں سے اس طرف move کرتا ہوں اچھا یہ move کرنے کے بعد ہمارے آکے select کرنے کے بعد اس کو توڑے یہاں پھر adjust کرتا ہوں اچھا تو دوستو ابھی ہمارے اکیاں selecter mood بن گیا لیکن ابھی اس اکو پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم لوگ آئیس کو close کرتے ہیں تو دیکھیں یہ جو اس کا وہ ہے یہ بہار آئے جاتا ہے تو اس کیلئے ہمیں کیا کرنا چاہئے اس کے لئے ہم لوگ ایک گروپ لیئرز لیں گے اور اس گروپ لیئرز کو نیم دیں گے آئیس انٹر اور یہ دو لیئر ہیں ہمارے دونوں لیئر کو شک کی ساتھ اس کو بھی سیلیک کر کے اس کو اس کینڈل ڈالیں گے یہ دو ہمارے اس کے اندر ہو گئے اس پر ڈبل کلک کر کے ہمارے لیئر سیٹنگ بار کھلے گا اس میں ہم لوگ یہ رہیں گے ماسک پہ اور یہاں سے ہم لوگ آئیڈ آل کریں گے آئیڈ آل کرنے کے بعد اکی تو یہ آئیڈ آل ہو گیا ہے ابھی دیکھتے ہیں ابھی آئیڈ یہ تو اس کے اندر ہو گیا ہے لیکن اس پر ایک کیا ہے کہ ابھی بھی اس کے جو سٹروک ہے وہ اس کے پیچھے ہے تو اس کے لئے ابھی ہم اس پر ڈبل کلک کر کے پھر ماسک اور ماسک میں اسکلوڈ سٹروک کریں گے تو اسے تو ابھی دیکھتے ہیں ابھی ہو گیا ابھی اس کو ہم لوگ ایسے اس کو کہیں گے تو اس کے اندر سلا گیا ہے تو اچھا دوستوں امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ٹوٹوریل پسند آیا ہوگا ہماری باقی ٹوٹوریل کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مرض بولئے گا سبسکرائب اس پیچھے تو اس کے اندر ساکتے ہیں تو اس پیچھے ٹوٹوریلو